موسیقی اگر آپ نے قیام پاکستان کی کہانی سن اور پڑھ رکھی ہے تو آپ ریاست بہاولپور سے ضرور واقع ہوں گے آج ہم آپ کو اس ریاست کے جو نواب تھے نواب سر صادق ان کی رہائش کا جو صادق پیلس کے نام سے مشہور ہے اس کا وزٹ کروا رہے ہیں اور یہ ایک عظیم الشان عمارت ہے اور اس کے مختلف حصوں کے اندر آپ کو لے کر چلیں صرف تین سال کی عمر میں نواب بننے والے سر صادق خان عباسی بہاولپور کے آخری نواب تھے نواب سر صادق کے زیر استعمال متعدد محل اور جاگیریں تھیں لیکن 175 سال پہلے دیرہ نواب صاحب میں بننے والا صادق گڑ پیلس ایک خاص مقام رکھتا ہے اندر سے یہ کیسا دیکھتا ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے لیکن 125 اکڑ میں بنے اس محل میں داخلے کے لیے جہازی سائز مرکزی دروازہ قائم ہے جس کی مضبوط لکڑی اور فولاد آج بھی اس یقین کے ساتھ موجود ہے کہ اس سے بنا اجازت کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا دروازے کے دائیں اور بھائیں سنتریوں کے کمرے ہیں جہاں سے اردگرد کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا سکتا ہے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوں تو ایک آلی شان محل کی چمکتی امارت نظر آتی ہے جس سے دیکھ کر اس وقت کی ریاست بہاول پر کی ترقی پر رشک آتا ہے دل کہتا ہے کہ اس وقت بھی اس پر لاکھوں روپے لاغت آئی ہوگی مرکزی دروازے سے اندر نفیس پکی اینٹوں کی سڑک قائم ہے جو زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر اب جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے دو طرفہ لگے بجلی کے پول واضح پیغام دیتے ہیں کہ یہاں سے محل تک کا راستہ رات کے وقت بھی مکمل طور پر روشن ہوتا ہوگا محل تک سیدھا پہنچنے کی بجائے راستہ دائیں اور بائیں سے گھوم کر جاتا ہے محل کے سامنے وسیع و عریض لون ہے جن کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت بارہ دری قائم ہے دودھیا سفید رنگ کی اس بارہ دری میں کھڑے ہو کر باتیں کریں تو احساس ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑے ہال لما کمرے میں کھڑے ہیں پونے دو سو سال پہلے بنائے گئے اس محل پر کہا جاتا ہے کہ کل لاغت پندرہ لاکھ روپے آئی صادق پیلس اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک محبت پھرہ رشتہ سالوں قائم رہا جس حوالے سے آپ کو آگے بتائیں گے محل کا مرکزی دروازہ قیمتی لکڑی سے بنا ہے جس سے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا فوارہ نظر آتا ہے جس کے آگے وسیع ہال ہے فوارے کی بائیں جانب لفٹ لگی ہے جو بیسمنٹ اور بلائی منزل پر جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی دربار کے ایک چبوترے پر پڑے تخت پر بیٹھ کر نواب صاحب اپنی ریایہ کی گزارشات سنا کرتے تھے تخت کے پیچھے اور سائیڈوں پر قد آدم کے تین آئینے آج بھی قائم و دائم ہیں کہتے ہیں کہ پہلی منزل تک اونچے اس آئینے کو برطانیہ سے منگوایا گیا اور اس کی ترسیل کے لیے اس وقت کراچی سے بہاولپور تک ریلوے لائن سے بڑی رکاوٹیں ہٹانا پڑی دربار میں نواب صاحب کے تخت سے پیچھے بڑی دیوار پر غلاف کعبہ ڈالا جاتا تھا لگ بھگ ڈیڑھ سو سال غلاف کعبہ ریاست بہاولپور کی جانب سے بنایا گیا سرہانے کی دیوار کے پیچھے سے تیہ خانے میں جانے کے لیے بل کھاتی سیڑیاں ہیں دربار کے دونوں جانب لمبی رہداریاں جبکہ تخت سے دیکھا جائے تو دائیں جانب ایک سائٹ پر بہت بڑا ڈائننگ ہال ہے جس میں بچھا بھاری کا لین آج بھی اپنی امارت کی چگلی کھا رہا ہے کبھی یہاں پر ایک جہازی سائز ٹیبل بھی ہوا کرتی تھی دائننگ ہال کے دائیں سرہانے کی جانب وسیع کچن ہے جہاں آج بھی اومن رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے کچن کے ساتھ ہی آگے ترک سٹائل کا کمرہ بنا ہوا ہے کمرے کی خوبصورتی نہ صرف اس کی دیواروں کے نقش و نگار ہیں بلکہ بڑے بڑے آئینے اور کمرے کے این بیچ میں لگا فوارہ اس کی شان بڑھاتا ہے ایسے مختلف درجنوں کمرے محل کے اندر قائم ہیں جن میں سر صادق کا کمرہ بھی شامل ہے دائیں جانب باہر کی سائٹ پر بھی ایک لفٹ لگی ہے جو غالباً بالائی رہائشگاہ کی جانب جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی لفٹ کے ساتھ ہی ساتھ بلکھاتی سیڑھیاں بھی ہیں جن سے ایک وقت میں ایک شخص اوپر یا نیچے جا سکتا ہے ان سیڑھیوں کو کانٹے دار درختوں کی شاخل لگا کر اوپر کا راستہ مستقل بند کر دیا گیا ہے محل کے گارڈ سعید کولاچی کے مطابق مرکزی محل کے اقب میں نواب خاندان کی رہائشگاہیں آج بھی قائم ہیں جس کی وجہ سے اوپر جانا ممنوع ہے دربار کی بائیں جانب رہداری کے پیچھے ایک بڑا ہال ہے جسے میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا میٹنگ ہال کے سرحانے کی جانب نواب سر صادق کا آفس موجود ہے ہال نمہ کمرے کے تین اطراف دروازے جبکہ دو کھڑکیا ہیں کمرے میں روشنیوں اور ہوا کا مکمل انتظام موجود ہے جبکہ سردیوں میں انگیٹھی رکھنے کے لیے چمنی بھی ہے کمرے کا ایک دروازہ دربار کی سائٹ پر دوسرا تیہ خانے کی جانب جبکہ تیسرا دروازہ محل کی بائیں طرف باہر رہتاری میں کھلتا ہے اسی دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر ٹیلفون ایکسچینج قائم ہے ایکسچینج کے اندر جانے کے لیے دو مختلف راستے ہیں جن میں سے ایک نواب صاحب کے لیے مختصتہ یہاں پر میٹنگ روم کے ساتھ ساتھ چار مختلف چھوٹے کمرے بنے ہیں جن میں آج بھی اس وقت کا پرانا سامان پڑا نظر آتا ہے ٹیلفون ایکسچینج سے کچھ دور ہی سینما کی عمارت ہے جس کے پرانے لکڑی کے دروازے پر لگے تالے کو کھلوانے کی ہمیں اجازت نہ مل سکی لیکن دروازے کے اوپر سے لمبی گھاس میں چھپی سینما کی عمارت ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر ہی لی لیکن فخر سے ہوم تھیٹر استعمال کرنے والے افراد کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ اتنا عرصہ پہلے بھی نواب صاحب کو فلم دیکھنے باہر نہیں جانا پڑتا تھا محل کی بیسمنٹ سے متعلق ایک ایسی بات بھی مشہور ہے جو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد نواب آف بہاولپور سٹیٹ نواب صادق نے ڈاماڈول ملکی معیشت کو سات کروڑ روپے کی خطیر رقم دی اور ملک بھر میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی خود ادا کی اس بات کا ہمیں بالکل یقین نہ آتا اگر ہمیں یہ بتایا نہ جاتا کہ پورے محل کے نیچے قائم بیسمنٹ میں ریاست بہاولپور کا سٹیٹ بینک قائم تھا بیسمنٹ میں جانے کے لیے قائم تین راستوں میں سے ایک نواب صاحب کے آفیس سے دوسرا دربار کے بالکل سرحانے کی جانب سے جبکہ مرکزی دروازہ محل کی دائیں جانب قائم تھا دس زینے اتر کر بنائے گئے اس دروازے سے پہلے دائیں اور بائیں سنتریوں کے کمرے ہیں ان دروازوں پر تالے لگے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ انیس سو بہتر سے بند ہونے کی وجہ سے اندر سانپ بچھو چمگادر اور جنات بھی موجود ہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بند کرنے کی وجہ نواب صاحب کے دیگر آٹھ محلات کی جانب جانے والے وہ راستے ہیں جو زمین کے اندر ہی اندر نکلتے ہیں تاہم ہم نے اپنے میز بان کے زب کا امتحان لینا نامناسب سمجھا اور یہاں جانے کی زد نہیں کی اسی تیہ خانے میں گرم اور تھنڈے پانی کی فرامی کا بندوگس بھی کیا گیا تھا محل میں بنے اختلف کمروں میں دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کی اپنی تہذیب اور ثقافت کی طرز پر سہولیات دی گئی تھی تاکہ انہیں بیوتی کا احساس نہ ہو محل کی دائیں جانب ایک چھوٹی مگر خوبصورت مسجد کا ڈھلتا رنگ و روگن لیکن خوبصورت فرش اس کے ماضی کی داستان سنا رہا ہے مسجد میں چار خلفائے راشدین کے نام کنندہ ہیں مسجد کے ساتھ ہی بائیں جانب پانی کی دو بڑی ٹینکیاں ہیں جن کو ساتھ ہی موجود کوئیں سے موٹر کے ذریعے بھرا جاتا تھا یہاں سے تمام محلات کو پانی مہیا کیا جاتا تھا محلات کے اردگد مسجد کے ساتھ ہی محل کا چھوٹا مگر مضبوط آہنی دروازہ ہے جس کے دائیں اور بائیں گارڈ روم قائم ہیں قلعہ نمہ دیوار کے ساتھ سنتریوں کی رہائش یا دفاتن ہیں جہاں ایک وقت میں تقریباً سو افراد رہ سکتے ہیں بلائی منزل پر قائم ان کمروں میں سورج کی روشنی کا پھرپور انتظام ہے ساتھ ہی ساتھ کلے کی دیوار سے باہر دور تک نظر دوڑانے کے لیے یہ انتہائی مناسب جگہ رہی ہوگی اپنے وقت سے بہت جدید سہولیات سے آراستہ یہ مرکزی محل اور دیگر آٹھ محلات کے بیچوں بیچ دنیا جہان کے پھلوں سے لدے باغات بھی موجود تھے کہتے ہیں کہ نواب سر صادق کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر راشد عباسی کے پیپلز پارٹی کی آلہ شخصیت سے ذاتی اختلاف کی وجہ سے بھٹو دور میں نواب خاندان کی دیگر جاگیروں سمیت اس محل کو بھی بند کر دیا گیا تاہم اسے حکومتی ناہلی کہا جائے یا عباسی خاندان کی اندرونی چپکلش لیکن یہ حقیقت ہے کہ زوال پذیر یہ قومی ورسہ اگر فوری طور پر سنبھالا نہ گیا تو ہم بہت سے قیمتی مقامات اور جگہوں کی طرح بلاخر اسے بھی کھو دیں گے وراست کا یہ جھگڑا اگر مزید طول پکڑے تو بھی حکومت مناسب ادائیگی کر کے اسے تاریخی ہوتل میں تبدیل کر سکتی ہے یہ دنیا بھر میں تاریخی عمارتوں کو محفوظ کرنے کا ایک رائج طریقہ بھی ہے اور قومی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ بھی